کہ انگوٹی نہیں مل رہی سلطانہ کہے گی کہ ادھر ہی ہوگی ڈھونڈو تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو تو وہ اسے کہے گی کہ اگر یہ انگوٹی نہیں ملی تو آنٹی کو بہت برا لگے گا اور پھر دوستو جس بات کا ڈر ہوگا نوال کو وہی ہوگا ہمسا کے ماں کو جب یہ معلوم لگے گا کہ انگوٹی نوال نے گم کر دی ہے تو دوستو اس کا موٹ بلگولی خراب ہو جائے گا نوال اسے کہے گی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں گئی میں نے اس کے اندر ہی رکھی تھی جس پر دوستو وہ اسے باتیں سناتے ہوئے کہے گی کہ بیٹا تم اس طرح سے لا پروائی کیسے کر سکتی ہو ابھی تو شروعات ہے تو مگر اس طرح کی یہ چیزیں ابھی صحیح کرو گی تو آگے کیا ہوگا اور پھر یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلی جائے گی اس کے بعد حمزہ اپنی ماں کو کہے گا کہ آپ نے نوال سے اس طرح سے بات کر کے بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا ایک خاصی زنگوٹی ہی تو تھی اگر وہ گم بھی ہو گئی تو کونسی بڑی بات ہے ہم دوسری لے لیں گے تو وہ اسے کہے گے کہ بات انگوٹی کی نہیں بات ہے لا پروائی کی جو کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنی ہے نوال اور پھر دوستو حمزہ کی ماں اسی ٹائم فلک کی تعریف کرنے لگ جائے گی کہ میں تو سمجھتی تھی کہ نوال جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار ہے پر مجھے لگتا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن فلک اسے زیادہ سمجھدار ہے پزیزف ہو جاتی ہیں پر وہ جلدی اس بات کو بھول جائیں گی اس کے بعد دوستو نیکس گیر میں دیکھیں گے ایک فلک کی سچائی کبیر کے سامنے آتے آتے رہ جائے گی کیونکہ دوستو کبیر بھی نہیں ہوگا وہ آفس ہوگا تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلک علیہ ببی کو یہ کہہ رہی ہوگی کہ کبھی کبار تو مجھے آپ پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ میری بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر بھی کچھ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کبیر کو اپنی بات سمجھا سکتی ہیں جس پر دوستو سامنے کبیر گزرتے ہوئے دیکھے گا کہ وہ دونوں باتیں کر رہی ہیں تو وہ یہ سن لے گا اور فلک کو کہے گا کہ کس بارے میں بات کر رہی ہو علیہ ببی مجھے کیا نہیں سمجھا پا رہی جس پر دوستو فلک تو کبیر کو دیکھتے بہت ہی حران ہو جائے گی اور وہ اسے کہے گے کہ نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں میں تو ان سے بس یہی کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے دل سے نفرت نہیں کرتی اور یہی بات آپ کبیر کو نہیں سمجھا پا رہی یعنی کہ دوستو یہاں پر فلک بات کو گھما دے گی اور کبیر بھی دوستو علیہ ببی کو کہے گا کہ دیکھیں بابی فلک آپ کے بارے میں کتنا اچھا سوچتی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے بارے میں اپنا دل صاف کر دیں